مسجد الحرام مکت المکرمہ اور مسجد نبوی مدینہ المنورہ سے خطبے کا اردو ترجمہ کے لئے ہمارے سوشل نیٹورک کو فالو کرنا نہ بھولیں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے خطبہ جمعہ مسجد نبوی بتاریخ ستائیس جماعت الاول چودہ سو تینٹالیس حجری مطابق اکتیس دسمبر دوہزار اکیس ایسوی بہنوان مسلمانوں کی پریشانیاں دور کرنا خطیب فضیلت الشیخ ڈاکٹر خسین بن عبدالعزیز علی الشیخ ترجمہ با آواز نور عالم محمد ابراہیم تمام تعریفوں سے اللہ کے لئے ہیں جس نے ہر طرح کی نیکیوں کا حکم دیا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کا سوا کوئی معبود نہیں واکلہ ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی اور سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو ان پر اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما اما بعد اے لوگو اللہ سے ڈرو اللہ تعالی سے ڈرو تو تمہیں دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سعادت نصیب ہوگئے اے اسلامی بھائیو اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ ہر اس چیز کے حصول کہ وہ ہر اس چیز کے حصول کا حکم دیتا ہے جس میں دنیا و آخرت کی مسلحت ہو اور ہر ایسی چیز کو دور کرنے کا حکم دیتا ہے جس میں دینی یا دنیا و نقصان ہو کیونکہ اسی میں لوگوں کی سعادت و کامرانی اور امن و امان پوشیدہ ہے ارشاد باری تعالی ہے نیکی اور پرہزگاری میں ایک دوسرے کا تعاون کرتے رہو اور گناہ اور ظلم و زیادتی میں ایک دوسری کی مدد نہ کرو کسی اسلامی اصول کی بنیاد پر ملکی سرمایہ اور عوامی جائدات جیسے شاہرہ کھلی جگہیں پارک اور سیر و سیاحت کے مقامات جنہیں اسلامی حکومتیں عوامی فائدے اور معاشرے کی فلاح و بحبود کے لئے بناتی ہیں ان کی حفاظت کرنا ہر انسان کی ذمہ داری ہے اسلام عوامی مفاد کی چیزوں کی حفاظت کرنے اور انہیں نقصان پہنچانے والے اسباب کو دور کرنے پر اُبھارتا ہے ارشاد باری تعالی ہے اور نیک کام کرتے رہو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے ایک شخص کو جنت میں چلتے فرتے دیکھا کیونکہ اس نے راستے کے بیچ میں واقعے ایک درخت کو کاٹ دیا تھا جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی اسے مسلم نے روایت کیا ہے اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص ایک راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے راستے میں ایک کانٹے دار تہنی دیکھا کہ اس نے اسے ہٹا دیا اس پر اللہ تعالی نے اس کی قدر دانی کرتے ہو اس کی مغفرت فرما دی اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اللہ اکبر یقینا یہ بہت بڑی نیکیا ہے اے مسلمانوں یقینا عوامی مقامات سے تکلیف دے چیزوں کو دور کرنا ان نیکیوں میں سے ہے جنہیں اللہ تعالی پسند فرماتا ہے ارشاد باری تعالی ہے بے شک اللہ تعالی نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور اس اصول پر عمل کرنا اہل ایمان کے صفات میں سے ہے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایمان کے ستر یا ساٹھ سے زائد شاخ ہیں جن میں سب ایمان کے ستر یا ساٹھ سے زائد شاخ ہیں جن میں سب سے اعلیٰ درجہ لا الہ الا اللہ کہنا اور سب سے کم تر درجہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا ہے اسے مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح عوامی مقامات جیسے راستے اور غیرہ سے کسی بھی طرح کی تکلیف دے چیزیں ہٹانا صدقہ ہے جسے انسان اپنے علیہ آگے بھیجتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ راستے سے تکلیف دے چیزوں کو ہٹانا صدقہ ہے اسے بخاری نے روایت کیا ہے اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے میری امت کے نیک و بد سبھی عامال پیش کیے گئے تو میں نے ان کے نیک عامال میں جو چیزیں دیکھی ان میں راستے سے تکلیف دے چیزیں ہٹانا بھی تھا اے مسلمانوں یہ کمان چیزوں کو دور کرنے پر دلالت کرتے ہیں لہذا آپ لوگ پوری سنجیدگی کے ساتھ اس معاملے میں ایک دوسرے کا تعاون کریں اور ہر وہ کام کرنے کی کوشش کریں جس میں عوام الناس کا فائدہ ہو امام احمد نے اپنی مسند میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کے راستے سے کسی ایسی چیز کو ہٹایا جو ان کے لئے تکلیف کا باعث تھا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے لئے ایک نیکی لکھ دے گا اور اللہ جس کے لئے نیکی لکھ دیتا ہے تو پھر وہ اس نیکی کے بدلے اسے جنت میں داخل کر دیتا ہے اللہ کے بندوں مسلمانوں کے عمومی مفاد کی چیزوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچانا یا انہیں برباج کرنا ایک مسلمان پر حرام ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو بلا وجہ تکلیف دیتے ہیں انہوں نے بڑے بہتان اور کھلے گناہ کا ووال اپنے آپ پر لیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف دے چیزوں کو تکلیف دے چیزیں ہٹانے کو راستے کا حق قرار دیا ہے اور اسلام کے اصولوں میں سے ایک اہم اصول یہ ہے کہ نہ خود نقصان برداشت کرو اور نہ کسی کو نقصان پہنچاؤ اور یہ ایک عظیم نبوی اصول اور قائدہ ہے جو ایک مسلمان کو اس بات سے روکتا ہے کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو یا ان کے راستوں سہراؤں اور ان کے مفاد سے جڑی کسی بھی پراپرٹی کو نقصان پہنچائے اسلامی بھائیو ایک مسلمان پر جن چیزوں کو اپنانا واجب ہے انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ وہ گاڑی چلاتے ہوئے خود کو ہر ایسی حرکت سے دور رکھے جس سے خود اسے یا کسی اور کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اسی طرح اس پر واجب ہے کہ وہ ٹریفک کے قوانین پر عمل کرنے میں ذرہ برابر غفلت سے کام نہ لے کیونکہ یہ قوانین لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کا ذریعہ ہیں اشاد باری تعالیٰ ہے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اس لئے اے میرے پیارے مسلمان بھائی ہر طرح کی نرمی اپنانے کی کوشش کریں اور خود کو یا دوسروں کو خطرناک انجام سے دوچار کرنے والی غلط کام سے گریز کریں مثال کے طور پر گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے موبائل فون اور سوشل میڈیا کا استعمال سے گریز کریں کیونکہ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنے نقصانات اور خطرناک حادثات رونما ہوئے اسی طرح بے خیالی میں گاڑی چلانے اور ٹریفک انتظامیہ کے جانب سے تیش شدہ سپیڈ لیمٹ کو کروس کرنے سے بھی گریز کریں کیونکہ جس چیز میں بھی نرمی ہوتی ہے اس کا انجام بہتر ہوتا ہے ہم اللہ تعالیٰ سے تمام مسلمانوں کے لئے امن و سلامتی کی دعا کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہمیں اپنے تمام معاملات میں نرمی اختیار کرنے والوں میں سے بنا میں یہ بات کہتے ہوئے آپ کے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں آپ دوسرے مغفرت طلب کریں یقین انہوں بہت زیادہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے میں اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ پاکیزہ تعریف کرتا ہوں جیسا کہ اس کے عظمت و جلال کے شعیان نشان ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواء کوئی معبود برحق نہیں وہاکیلا ہے اس کا کوئی شاریک نہیں میں اس کے عظمت بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں اے اللہ تو ان پر اور ان کے عالو اصحاب پرتا قیامت درود اسلام اور برکتہ نازل فرما اما بعد اے میرے مسلمان بھائی آپ زبانی یا عملی ہر ایسے سبب سے بچے جس سے مسلمانوں کو کسی بھی طرح سے نقصان پہنچے چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص ہماری مسجدوں یا بازاروں سے گزرے اور اس کے پاس تیر ہو تو وہ تیر میں لگی لوہے کے نو کیلے حصے کو اپنی ہتھیلی سے پکڑ کر رکھے تاکہ اس کی نو کسی مسلمان کو نچ بجائے اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو لعنت والی جگہوں سے بچو صحابہ اکرام نے عرضت کیا یہ دو لعنت والی جگہیں کیا ہیں اللہ کے رسول تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کے راستے یسائی کی جگہ میں قضائے حاجت کرنا اسی طرح ایک رسخی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مسلمانوں کو ان کے راستے کے مسئلے میں کسی بھی اعتبار سے تکلیف دیا تو اس پر ان کی لعنت واجب ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یقیناً سب سے افضل ترین عمل اور سب سے پاکزہ ترین عمل اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ ہے کہ ہم ہمارے آخری نبی اور نبی اور حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام پیش کرے اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی اللہم صلی مبارک علیہ وعلى آله وصحبه اجمعی اللہ تمام مسلم مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اللہ تو تمام مومن مردوں اور عورتوں کی مغفرت فرما اللہ تو تمام مومن مرد و عورت زندہ و مردہ تمام کی مغفرت فرما اللہ مسلمانوں میں جو گزر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما اللہ جو مسلمان تیری وحدانیت کا اقرار کرتے ہوئے اور تیرے رسول کی رسالت کا اقرار کرتے ہوئے گزر گئے ہیں اللہ تو ان سے ان کی مغفرت فرما اے اللہ تو ان پر اپنی رضا مندی نازل فرما اے اللہ تو ان کی مغفر ان کی گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو ان کی گناہوں کو بخش دے اے اللہ تو انہیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کر لے اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہمیں راضی کر دے اور ہم سے راضی ہو جا اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما اے اللہ تو ہمیں اور تمام مسلمانوں کو آگے سے پیچھے سے دائیں سے عبائے سے اوپر سے نیچے سے ہر اعتبار سے ان کی حفاظت فرما اور اے اللہ ہم تیری عظمت سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اپنے نیچے سے ہم دھوکہ دیا جائے اے اللہ تو ہم تجھ سے ہر جگہ کے مسلمانوں کے لئے امن و امان اور عافیت کا سوال کرتے ہیں ایز الجلال و الیکرام اے اللہ تو ہمیں دنیا بھلایتہ فرما اور آخرت بھلایتہ فرما اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ فرما اے اللہ ہم تجھ سے ہدایت اور درستگی کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو ہمیں ہماری رجد و ہدایت عطا فرما اور تو ہمیں اپنے عمال کی برائیوں سے محفوظ فرما اے اللہ تو ہمارے حاکم وقت کو توفیق دے اے اللہ تو انہیں صحت مندی عطا فرما اے اللہ تو ان کی عمر کو لمبی فرما اور انہیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تو ان کی ولی عہد کو اپنے پسندیدہ کام کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ تو ان کی مدد فرما اور انہیں توفیق دے اور انہیں درست راستے اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما اللہ تو انہیں ہر طرح خیر اور بھلائی کے چیزیں اختیار کرنے کی توفیق اتا فرما اے عظمت و بزرگی والے رب اللہ تو تمام مسلمانوں کے تمام حکمرانوں کی اصلاف فرما اور انہیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جو ان کی رعایہ کے حق میں مفید ہو اے اللہ تو تمام مسلمانوں کو ایک اندر اتحاد و اتفاق پیدا فرما اے اللہ اے زندہ و جعوید ذات ہم تُس سے سوال کرتے ہیں کہ تُو ہمیں اپنے ہمارے نفسوں کو تقویٰ کا فرما اے اللہ تو ہمارے نفسوں کو تاکستیا فرما یقیناً تُو ہی اس کا تاکستیا کرنے والا ہے اے اللہ تو ہمیں ہر خیر کا کچابی پنجی بننے کی تفیق کا فرما اور ہر شہر کو بند کرنے والا بندے کی تفیق کا فرما اے اللہ تو ہمیں تمام مسلمانوں سے محبت کرنے کی تفیق عطا فرما اے زلجلال والاکرام اے اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا جو تمام مسلمانوں کے لیے وہ ہی چیز پسند کرتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں اے زندہ و جعوید جات اے اللہ اے بن یاس اور قابل تعریف ذات اے اللہ تو ہم پر بارش نازل فرما اے اللہ ہم تیری رحمت کے مفتاج ہے اے اللہ تو ہمارے ملک میں بارش نازل فرما اے اللہ تو تمام مسلم مالک میں بارش نازل فرما اے اللہ تو ہمیں سیراف کر دے اے اللہ تو ہمیں بارش سے سیراف کر دے اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں ان تمام نعمتوں کی وجہ سے جو دو تو نے ہم پر بارش کے سکل میں نازل فرمایا اور اے اللہ لیکن ہم تو سے مزید کا سوال کرتے ہیں اے اللہ تو بینیاز ہے لہذا ہم تو سے مزید کا سوال کرتے ہیں اے اللہ یقیناً تو بینیاز ہے اور اسی لئے ہم تو سے اور زیادہ کا سوال کرتے ہیں اے ذو الجلال والاکرام اے زندہ و جاوید جات اللہ کے بندوں اللہ تعالی کو بہت زیادہ یاد کرو اور صبح حسام اس کو تسبیح بیان کرو